سیٹی پارک گلگت میں نصب پاکستان کا دوسرا بڑا سولر سسٹم بلدیا گلگت کی غفلت کے باعث توا ہو گیا بائیس کروڑ روپے کی لاغت سے نصب کیا جانے والا سولر سسٹم مکمل طور پر ناکارا ہو چکا ہے پارک میں لگے بلد ٹوٹ ٹوٹ گئے ہیں جس کے نتیجے میں قومی خزانے کو کروڑ روپے کا چونہ لگ گیا ہے اکیسویں صدی کے ابتدائی سالوں میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے حکم پر پاک فوج نے شہریوں کی سہولت کے لیے سیٹی پارک کامیر کیا جس میں اس وقت ملک کا دوسرا بڑا شمسی توانائی کا پلان نصب کیا گیا جس پر بائیس کروڑ روپے لاغت آئی بعد اضاف پارک کو بلدیا گلگت کے حوالے کیا گیا جن کی غفلت لا پروائی اور عدم توجہ کے نتیجے میں یہ قیمتی ترین سولر سسٹم مکمل طور پر تواہ ہو گیا ہے اور پارک کے حفاظتی جنگلے جگہ جگہ سے ٹوٹ چکے ہیں اور کچھرے کے ڈیر پارک میں جگہ جگہ لگے پڑے ہیں جن کو صاف کرنے پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے سیٹی پارک میں روزانہ ہزاروں افراد جن میں بچے خواتین اور ہر عمر کے لوگ شامل ہیں سیر سپاٹے اور کھیل کھوز کے لیے آتے ہیں جن کو سہولیات کی کمی کا سامنا ہے سیٹی پارک گلگیت کی اثر نو مرمت وقت کی اہم ترین ضرورت ہے تاکہ اس قیمتی اساسے کو مزید تباہی سے بچائے جا سکے کیمرمین منور حسین نگری کے ساتھ عبد الرحمن بخاری پامیل ٹائم گلگیت